آج اس ٹائمہ موجود ہیں شہر کنگنپور زلہ قصور میں اور ہمارے درمیان دو ایسی شخصیات موجود ہیں ایک خالد حسین فٹی صاحب ہے جن کا تعلق سپورٹ سے ہے اور ان کی ہمارے ملک پاکستان میں سپورٹ میں بڑی خدمات ہیں اور دوسری جو شخصیت ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعلق تو بظاہر سیاست سے ہے اور ان کی سیاست میں بے شمار خدمات ہمارے ساتھ موجود ہیں احسن رضا خان صاحب ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں اسلام علیکم سر آپ کی سیاست میں تو خدمات ہیں لیکن آج ہم آپ کو اپنے سپورٹ کے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو سیاست ایک سیاسی جو ورکر ہوتا ہے نا وہ آل راؤنڈر ہوتا ہے تو وہ ایک ٹائم میں وہ میرا خیال ہے کہ ایک لیڈر ہوتا ہے اور لیڈر میں تمام خوبیوں ہوتے ہیں تو سپورٹ کا کیونکہ آج کا ایونٹ ہے تو میں یہ ایمرجنسی کی بنیاد پر کنگنپور میں یہاں پہ ہم نے یہ جو ارینج کیا تھا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ میں نے وہاں پہ بھی کہا ہے کہ یہ کبرڈی کا جو ایونٹ ہے یہ اللہ صحیح زندگی دے تو ہر سال ہم اس سے بڑھ کے کریں گے اور انشاءاللہ خالد بھٹی صاحب ہے جو یہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی ایز سپورسمن نہیں بلکہ ایک ذاتی تعلق ہے یہ ان کے جو بزرگ تھے وہ ہمارے میرے بزرگوں کے وہ میرے بینے خیال ہے کہ وہ بہت قریبی تھے اور یہ بچپن سے ہمارا ایک گھر ہے تو انشاءاللہ ہم مل کے بلکہ میں تو آگے بھی جو جب میں ایم پی اے تھا تو میں ڈسٹرک کسور کا جو سپورس چیئرمن تھا تو جو میں نے یہاں پہ کرکٹ میں اور ہاکی اور بیگر جو بھی سپورس کے جو ایونٹ تھے یہاں پہ ہم نے پورے ڈسٹرک میں کروائے تھے اور آج اشر ضرورت ہے آج اس پاکستان میں خاص طور پر جو یوت ہے اس کی گرومنگ کے لیے ان کی اپنا اپنا جو ان کی جو نشو نمائے ہیں ذہنی ان کی جسمانی تو اس کے لیے ایک ہیلڈی جو اینجی اپنا ایک پاکستان خوشحال پاکستان بنانے کے لیے ہمیں جو وہ بہت ضرورت ہے کھیلوں کی اور یہ جو نیگٹیوٹی ہے اس سے اس کا خاتمہ ہوتا ہے جو وہ بہت چیزوں کا برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ میں کہوں گا کہ یقین کرو بڑا دکھ ہوتا ہے آج ہماری جو جسے ہم کہتے ہیں الیٹ کلاس اور ان کی جو اولادیں ہیں آج پاکستان کے جو بڑے بڑے شہروں میں آج کیفے بنے ہوئے ہیں آج ہمارے کالوجیز میں آج ہماری یونیورسٹیز میں ڈرگز جو شرع عام جو آج ہوئی ہے اور میں کہہ رہا ہوں بھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کا کلا کما کرنے کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے وہ ہے آج یہ ہمارے جو ایونٹ ہوں کھیلوں کے کبڑی کے اور خاص طور پر کرکٹ اپنی جگہ ہے ہاکی اپنی جگہ ہے لیکن میں کہتا ہوں جو کرکٹ ہے نا اس کو ہمیں پرموٹ کر اس کو کبڑی کو اسے ہمیں پرموٹ کرنا پڑے گا اور کبڑی ایک ایسا کھیل ہے جس سے انسان کی نوجوان کی جو فضیک ہے نا وہ کمال کی رہتی ہے اور ہیلڈی رہتا اور اس سے وہ پھر نشے سے بھی ایک ہمارا نوجوان بچتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ اس کو ہمیں پرموٹ کرنا چاہیے بلکہ اس کو میں کہتا ہوں بھی ہمارے حکمرانے جو بالا ہیں وہ جو بھی ہوں کسی بھی پارٹی کی گورنمنٹ ہو تو اس کو خاص طور پر یہ پنجاب کی ثقافت ہے اور ہمارا یہ ورسہ ہے اور جو قومیں اپنے جو ورسے کو ثقافت کو قائم رکھتی ہیں وہ کبھی بھی ترقی سے دور نہیں رہتی بلکہ ترقی یافتہ قوموں میں شمار ہوتی ہیں تو آج پنجاب کو ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں کو پنجابی جو ہمارا جو ثقافت ہے ورسہ ہے اس کو سمحالنے کی اور یہ کبڑی کی اور ہماری میں یہاں پہ کہوں گا کہ ہماری پنجابی لینگوج جو ہے اس کو بھی ہم آسا آسا کھو رہے ہیں پنجابی لینگوج ہے اس کو بھی ہم نے اس کی بھی حفاظت کرنی ہے کبڑی کی بھی حفاظت کرنی ہے اور انشاءاللہ پھر دیکھیں گے جب ہم اپنے ثقافت کو لے کے چلیں گے تو ہم پوری دنیا میں کہ پنجاب ایک ابرے گا اور ایک خوشحال پنجاب ہوگا اور پنجاب خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا سر آج جو آپ نے ایونٹ کروا ہے یہ بہت بڑا ایونٹ ہے اور وہ نوجوان وہ ہمارے ملک پاکستان کے چمکتے دھمکتے سٹار جنہیں ہماری نوجوان جنریشن یا میں اور آپ ہم ٹی ویوں پر دیکھتے ہیں کہ وہ کینڈا میں جاتے ہیں کسی آؤٹ کنٹری میں جا کر کھیلتے ہیں ہمارے ملک پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں لیکن آج آپ نے ان کو اپنے اس کنگن گاؤں میں بلایا ہے اور کنگن پن شہر میں بلایا ہے اور وہ آئے ہیں سارے آکے کھیلے ہیں تو کیا کہتے ہیں یہ تو نوجوانوں کے لیے بہت بڑا میسیج ہے اور آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے سپورٹس کے حوالے سے اور سپیشلی ہماری نوجوان جنریشن کو یہ جو ہمارے آج کھلاڑی یہاں پہ آئے ہیں کبڑی کے یہ ہمارا فخر ہے اور یقین کرو پچھلے دنوں جو ہمارے یہاں پہ انڈیا میں انہوں نے جو کبڑی کھیلی اور یہ جو میں کہتا ہوں وہ کمال کے کبڑی ہے اور اس سے یقین کرو ہماری سوئی ہوئی جو ایک پنجاب کی جو ایک وہ تھی نا ہماری جو روایت وہ ایک انہوں نے اجاگر کی ہے اور میں نوجوانوں سے یہی کہوں گا کہ وہ اس طرف مائل ہوں اور اپنی ثقافت کا اپنی جو کھیلے ہیں جو ہماری جو ہماری وراست میں ملی ہیں وہ ان کا ان کی حفاظت کرنی ہوگی پھر جا کے ایک ہم اچھی سوسائٹی ایک اچھا معاشرہ اس کو ایک پرموٹ کر سکیں گے